ہم نے ایک سوال کیا تھا اسلامی سوال جواب میں جو ساڑھے دس بجے کے قریب آتا ہے آج کی دن وہ سوال یہ تھا کہ اس میں جنازے کے دوران جو ہے جب کھڑے ہوا جاتا ہے تو اس میں منع کیا جاتا ہے کہ ابو دعوی قرمیتی کے حوالے سے کہ اسلامی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اگر یہ سوال جواب کا گروپ نہیں ہے یا نمبر نہیں ہے تو ہمیں نمبر دیکھو جی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے سے متعلق کوئی سوال کیا تھا تو کوئی روایت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یا انہوں نے پڑھی ہے کہ جس میں اسے منع کیا گیا تو دیکھیں اس سے پہلے جب یہ سوال آیا تھا تو میں نے اس حصلے میں واضح کیا تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں جنازے کو دیکھ کر بیٹھنے کی بات ہے اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ ہے کہ جب جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن آپ کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والی جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں یعنی یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ تو یہ پہلے کا حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اور جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ جنازہ دیکھ کر بیٹھنا چاہیے تو یہ حدیثیں بعد کی ہیں یعنی ناسک ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم میں اور ایک عامی شخص میں کہ ایک عام شخص جب کوئی ایک حدیث پڑھتا ہے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناسک ہے یعنی منسوخ ہے اس لئے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے حدیث صحیح ہے اب کوئی دوسری حدیث پڑھ رہا ہے اب وہ عالم نہیں ہے ایک عام شخص ہے اب ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے تو الگ الگ آدمی الگ الگ رائے اپنا لیتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ان کی نظر ساری احادیث پر ہوتی ہے تو انہیں اس کا علم ہوتا ہے کون احادیث ناسک ہے کون منسوک ہے تو آپ ایک حدیث لے کر جو پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے سے لیے کہ ساری روایات نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ساری روایات دیکھیں تو آپ کا معلوم ہوگا کہ یہ ساری روایات دونوں طرح کی روایات صحیح ہیں لیکن ایک طرح کی روایات ناسخ ہیں اور ایک طرح کی روایات منسوک ہیں اس لیے ان روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے خلاصہ یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم واپس لے لیا اور کہا کہ جنازہ دیکھنے کے بعد کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھے جا چکی ہے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا